مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم علی حبو جنہ قسیم النار والجنہ وصی و مصطفى حق امام الان سوالجنہ علی اسرار وحدت نگیر کی بنائی جاتی رہی لیکن اس کثیر گریہ کے باوجود خدا نے حضرت یعقوب کو صبر جمیل کرنے والا فرمایا ہے ٹھیک ہے پس معلوم ہوا کہ رونا خلاف صبر نہیں بلکہ آئین صبر ہے البتہ خدا کے خلاف شکوہ و شکایت کرنا بے صبری ہے یعنی اگر کسی وزرگ کوئی جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے وہ کہے کہ اللہ نے لے لیا ہے میرا کیا ہوگا میرا کون ہے یہ شکوے کرنا یہ بے صبری خیال آتا ہے ٹھیک ہے یہ خدا سے شکوے نہیں کرنا چاہیے چونکہ موت برحق ہے کل نفس نے ذائقہ تل موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور اگر انبیاء یہاں نہیں رہے تو باقی نے بھی کسی نہیں رہنا ایک دن یہ دنیا فانی ہے فنا ہو جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہے جو عبد بھی ہے اور عزل تک رہے گی عزل سے عبد تک موجود ہے اور باقی بھی رہے گی ٹھیک ہے جی پھر کہتے ہیں کہ صبر کے چونکہ اب پس چونکہ رونا قرآن مجید سے جائز و مستحسن ثابت ہوتا ہے اور صبر کے خلاف نہیں ہے لہٰذا جیس قدر بھی روایات رونے کے خلاف پیش کی جائیں خواہ وہ کسی مکتب فکر کی کتب سے ہوں خلاف فطرت اور خلاف قرآن کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہوں گی ٹھیک ہے جی کہ ان کی جو ہے کیا کی جائے نفری کی جائے یا ان کو منع کیا جائے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کال ہم اپنی اگلی بحث کو جو ہے وہ شروع کریں گے کہ اس بات ماتم آز قرآن جو ہے وہ کیا ہے یعنی اب سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ ماتم کرنے کا ہے کہ آئیے قرآن مجید سے دیکھیں کہ کسی نے اگر ایسا کیا ہو تو خدا نے روکا تو نہیں اگر روکا تو گناہ ہے اگر نہیں تو اجازت الہی میں شامل ہے اور عمل ہے اور ثواب قرآن مجید کے چھبیس میں پارے کے آخری رکوع کی آیا جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے اور اس کے ترجمے کے مطابق اس کو آگے اس کے پڑے بیٹھ کر کے اس کو آگے لے کر چلیں گے اور اپنے جو ہے وہ موضوع کو ادامہ دیں گے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے بکی عقل کے سوالات طلبہ کے سوالات اور جو مومنین کے سوالات ہیں ان کے جوابات کو انشاءاللہ مروض خاطر رکھتے ہوئے جواب پیش کرتے ہیں انشاءاللہ صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیعت محمد اللہ علیہ وسلم محمد